اسلام علیکم دوستو میں ہوں نادر پروچ اسلامباد سے آج کی سب سے بڑی خبر جو دو ہندو لڑکیاں تھیں جن کو گھوٹکی سے کہا گیا تھا کہ ان کو کچھ مسلمان لڑکوں نے دو لڑکے جو تھے ان کو زبردستی ورغلائے اور زبردستی مذہب تبدیل کر رہا گیا اس سلسلے میں اسلامباد ہائی کورٹ میں مقدمت چل رہا تھا اور دوسرا وزیر داخلہ وزارت داخلہ کے تحت ایک انکوائری کمیشن بھی قائم بوا تھا جس کی تحقیقات کی جاری تھی اس پر وزیر عظم عمران خان نے نوٹس لیا تھا کہ آیا اگر ایسا ہے تو حکومت اس پر نوٹس لے گی اور بچیوں کو واپس کرائے گی کیونکہ نادیہ اور آسیہ دونوں کی طرف سے اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی اپنا پیٹیشن فائل تھی اور تحفظ مانگا گیا تھا کہ انہیں تحفظ دیا جائے اور اس حول سے عدالت نے انکوائری کمیشن جس کے ذمہ یہ ذمہ لگا ہوا تھا کہ وہ انکوائری کرے گا اس کے طرف سے عبر سیکٹری داخلہ آج عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ انسانی حقوقی وزیر شریف مزاری صاحبہ اور ایک اور چئر پرسن ہے وہ بھی خاتون ہے وہ ان دونوں نے دونوں ہندو بچیوں سے الگ الگ معلومات لی ان سے پوچھا ان سے ان کو بتایا کہ آپ اس وقت حکومت کی تحویل میں آپ کو مکمل طور پر دفاع کا حق ہے اور آپ کو مکمل تحفظ فرام کیا جائے گا آپ کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں آپ بتائیں کہ واقعاً آپ کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے کوئی جبر کیا گیا ہے اگر ایسا ہے تو آپ ہمیں کھل کے بتا سکتی ہیں تو سیکٹری داخلہ کے بقول شریف مزاری صاحبہ مطمئن ہے کہ دونوں بچیوں نے اپنی پسند کے ساتھ شادی کی اور اپنی مرضی کے تحت ہی مذہب جو تبدیل کی ہے سیکٹری داخلہ نے یہ بھی بتایا کہ اس حوالے سے نادرہ میں ان دونوں بچیوں کا ڈیٹا بھی حاصل کیا گیا تھا کہ ان کی aged جو ہے عمرے جو ہیں ان کا ت아요 کیا جا سکے کیونکہ عموماً یہ پاکستان میں یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر جو ہیں نابالک تصور کیا جاتے ہیں اور نابالک کا جو مذہب تبدیل کرنے کے حوالے سے ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو نادرہ ریکارڈ کے مطابق بھی یہ دونوں بچے ہیں آسیا اور نادیا دونوں کی عمریں جو ہیں 18 سال سے اوپر بتائی گئیں کہ ان دونوں بچیوں کی عمریں دونوں جو ہیں 18 سال سے اوپر ہیں اور عدالت ان کو بالک تصور کیا حدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ ڈی پیو رحمیر خان اور گھوٹکی کے ڈی پیو جو ہیں ان دونوں سے بھی انویسٹیکیشن کی ان دونوں کا انپوٹ بھی حاصل کیا گیا ان سے بھی پوچھا گیا کہ ان کی انکوائری کیا کہتی ہے تو اس حوالے سے بتایا گیا حدالت کو کہ یہ مقامی سطح کا ایک معاملہ ہے اور مقامی سطح پر اس طرح کے واقعات ہوتی ہیں بچیاں یعنی کہ کلچر بن چکا ہے کہ وہاں پر مذہب تبدیل کیا جاتا ہے خیر جسٹس اطرمین اللہ نے یہاں تک آ کے اکلیدوں کو شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے یہاں پہ حقوق غیر محفوظ ہیں ہم بیٹھیں جہاں پر یہ تھوڑا سے بھی احساس ہوگا ہم ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کریں گے تو خیر اس سارے معاملے میں ڈکٹر رمیش کمار بھی شامل تھے ان سے بھی رائے لی گئی ان کو بھی کہا گیا کہ اگر کوئی ان کو ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ اس پر پارلیمان میں ضرور سیاسی فوراں پر اس مسئلے کو اٹھا ہے چیف جسٹس نے یہ بھی اس تفسار کیا کہ آپ کی کیا رہے ہے آئی اے رحمان صاحب سے آئی اے رحمان صاحب نے بتایا کہ جن مراکز میں لڑکوں کو مسلمان کیا جاتا ہے یا وہ مذہب تبدیل کرتی ہیں ان کو ریگولائز کیا جائے یعنی کہ ان کو حکومتی تحویل میں لیا جائے اور اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ واقعاً ایسا ہوتا ہے ان کی عمریں تاکہ اس طرح کے مسائل ہی پیدا نہ ہوں خیر تمام سمسامات کے بعد عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ دونوں لڑکیوں نے اپنی مرضی سے اپنی منشاہ سے ان کے پر کوئی جبر نہیں تھا کوئی ظہور زبردستی تھی انہوں نے مذہب قبول کیا اس کے ساتھ ہی عدالت نے اپنے اتمنان حاصل کرنے کے بعد دونوں لڑکیوں کو اپنے شوروں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی خیر اس ساری بحث کا نتیجہ یہ نکلا کے بلا وجہ اور بغیر کسی تحقیق کے کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہیے اور کوئی حتمی رہے قائم نہیں کرنے چاہیے کہ یہاں پر اکلیتو کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے زبردستی ہو رہی ہے ماضی میں اس طرح کے واقعات یقیناً ہوئے ہیں لیکن ہر واقعے کو اس کی بلیات پر نہیں پرکنا چاہیے اور ایسے موقع پر کہ جب وزیر آزم کی طرف سے وزارت داخلہ کی طرف سے اور خود عدالت آلیہ کی طرف سے نوٹس لیا کیا ہو اور معاملہ عدالت میں ہو تو وہاں پر انتظار کرنا چاہیے کہ ان کی ریپورٹ کیا آتی ہے تو آج کی ریپورٹ سے یہ ثابت ہو گیا کہ دونوں بچیوں نے اپنی مرضی کے ساتھ اسلام قبول کیا دوسرا یہ جو بار بار موقع فختیار کیا جا رہا تھا خود والدین کی طرف سے بھی کہ ان کی بچیاں نابالے ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہو سکا نادرہ ریکارڈ ریکارڈ میں ان دونوں بچیوں کی عمر جو ہیں وہ اٹھارہ سال سے اوپر بتائیں گی اور یہ ثابت ہوا ایک کی سال اٹھارہ سال تھی اور نادیا کی عمر جو ہے وہ انیس سال کچھ دن یعنی کہ دونوں بالک تھی تو اس حوالے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دونوں بچیاں بالک تھی ہیں اور اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا ہے اب وہ افراد جنہوں نے نیگیٹیو ریپورٹنگ کی نیگیٹیو رائے بنانے کوشش کی وہ بھی اپنی معلومات کو جو ہے وہ اضافہ کرنے اور اگر کہیں پہ غلطی ہوئے تو اس کا اظہار کریں اور اس کو جو ہے قوم کو اور لوگوں کو بتائیں کہ ہاں وہ غلطی پر تھے تو میں سوال سے انہی جملوں کے ساتھ کہ جب تک عدالت کے ریپورٹ نہ ہو اپنی کوئی رائے پیش نہیں کرنی چاہیے اس کے ساتھ ہی مجھے جاہ دیجئے اللہ نگیوان